بسم اللہ والحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ سورة الاسر کا مطالعہ جاری ہے ہم نے کچھ الفاظ کا مطالعہ کیا اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِرُ السَّالِخَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ آج شرائطِ نجات میں سے تیسری شرط کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں سب سے پہلے لفظ تو تَوَاسَوْ کو سمجھا جائے یہ لفظ تَوَاسَوْ وسیعت سے برا ہے وسیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ زیادہ زور دینا کسی بات کو تاقید کے ساتھ بیان کرنا کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا اسے ہم کہتے ہیں وسیعت کرنا اور جب یہ لفظ تَوَاسَوْ بنتا ہے تو اس کے اندر دو اضافی مفہوم شامل ہو جاتے ہیں ایک تو تاقید احتمام کے ساتھ اور دوسرا اس عمل کے اندر دوسروں کی شرکت پیدا کرنا وہ اہم تَوَاسَوْ کے اندر دو مفہوم شامل ہیں وسیعت کرنے کے اندر زور تمام شامل ہو جائے اور مل جل کر یہ کام کیا جائے تو لفظ استعمال ہو جائے گا تَوَاسَوْ اور آپس میں ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں کس کی؟ بلحق حق کی اب ذرا اس بات کو اس میں لیا جائے کہ حق کے کیا معنی ہے عام طور پر لفظ حق ہم صرف سچ کے لئے استعمال کرتے ہیں سچائی اور صداقت کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن حق کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے لفظ حق کے اندر چار بنیادی مفہوم شامل ہیں پہلا مفہوم یہ ہے ہر وہ چیز جو واقعہ تن موجود ہو اس کو حق کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو چیز موجود نہ ہو نظر آ رہی ہو اس کو سراب کہا جائے گا تو سراب کے مقابلے میں کوئی سی چیز کا واقعہ تن موجود ہونا حق ہے وہ حق کا پہلا مفہوم یہ ہوا کہ ہر وہ شہ جو واقعہ تن موجود ہو دوسری بات حق ہر وہ چیز ہے جس کو عقل تسلیم کر لے کے یہ ہونا چاہیے جیسے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ سچ بولا جانا چاہیے دوسروں کو نقصان نہیں پچانا چاہیے یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہے لہذا ہر وہ چیز جس کو عقل تسلیم کریں وہ بھی حق ہے اور تیسری چیز حق ہر وہ شہ ہے جو اخلاقاً واجب ہو اخلاق جس چیز کے لازمی کرنے کا تقاضہ کرے وہ بھی حق ہے اور چوتھا مفہوم یہ ہے اور بڑا بسید مفہوم ہے کہ ہر وہ شہ جو بامقصد ہو ہر وہ شہ جو کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو اس کو بھی حق کہا جاتا ہے اگر حق کے لفظ کو اب ذرا وسط دی جائے اس کو ذرا جامعیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو موجود ہو جو اپنا وجود رکھتی ہو جس کا عقل تقاضہ کرے جس کا اخلاق تقاضہ کرے وہ حق ہے اور اسی طریقے سے ہر وہ بڑی سے بڑی چیز جس کا عقل تقاضہ کرے جس کا اخلاق تقاضہ کرے وہ بڑی سے بڑی حقیقت دنیا کی کوئی بھی ہے تو اس کو بھی حق کہا جائے گا اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ اللہ الحق ہے اللہ سچ ہے اور سچا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر بات حق ہے گویا چھوٹی سے چھوٹی سچائیوں سے لے کے اس بڑی سے بڑی سچائی کا اقرار کر لینا حق ہے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا یہ بھی حق ہے عمر بالمعروف وانی المنکر یہ بھی تواسی بالحقی کے چاہت ہے ایک عدیس موارکہ بڑی مشہور ہے کہ ایک دفعہ اللہ جللہ شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اٹھا لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جللہ شانہ شرس کیا کہ یا اللہ وہاں پہ ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس نے ایک پلک جبکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی وہاں جبرائیل علیہ السلام کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیل نے بستی کو اٹھنے کا حکم تو دیا ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نافرمان اور گناہدار لوگوں کی موجود ہے لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے کردار کی گواہی جبرائیل علیہ السلام دے رہا ہے کہ یا اللہ اس نے کبھی پلک جبکنے برابر بھی تیری معصیت دی کی تو اللہ نے فرمایا اِقَلِبْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اے جبرائیل اس بستی کو اس کے اوپر بھی اُلٹو اور ان سب کے اوپر بھی اُلٹو جب بستی اُلٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک فرد کا تذکرہ پہلے کیا دا یا ساری بستی کا تذکرہ پہلے کیا دا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا اے جبرائیل اس بستی کو اُلٹو پہلے اس پر پھر باقی اوپر یا اللہ کیوں اس لیے کہ اس کے سامنے میرے حقوق کو غلط کیا جا رہا تھا میرے حقوق پورے نہیں کیا جا رہے تھے میرے احکامات کو توڑا جا رہا تھا وہ اپنی نماز کر رہا تھا تسبیح کر رہا تھا لیکن میرے احکامات پوٹنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر غیرت کی وجہ سے اس کا رنگ تک نہیں بدلا تو وہ شخص جس کو سامنے اللہ کے احکامات چھوٹیں اور اس کے ذہن کے اوپر اس کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی کے کوئی آثار ظاہر نہ ہوں تو اس بات کا مستحق بن جاتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ وہ بھی اللہ کے غزب کا شکار ہو جائے تواصی بالحق کے اندر یہ وفہم بھی شامل ہے کہ ہم دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور نمونہ عمل بن کر لوگوں کے سامنے آئیں تواصی بالحق یہ ہوا کہ ہر شخص سچ کو سچ کہے جھوٹ کو جھوٹ کہے صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے ظلم کو ظلم کہے اور انصاف کو انصاف کہے باطل کو کہے بھی اور باطل کو باطل سمجھے بھی اور اگر کوئی شخص صرف اپنے ذاتی عامال کے اندر مصروف ہے نماز روزہ کا تو پابند ہے لیکن حق اور انصاف کا نہ بیان کرنے والا ہے نہ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے تو وہ شخص گویا تواصی بالحق کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساروں کو تواصی بالحق کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفق نصیف فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدلہ رب العالمين موسیقا